مدی پردیش موسم مدی پردیش موسم میں بدلہوے کئی جگہ پر اولہ ورشتی اور باری برسات کے ساتھ اولہ ورشتی اور بوچھارے پڑھ رہے ہیں موسم ویباک کی معنی تو بارہ جلو میں تے جاؤں کے ساتھ اولے گرنے اور اورنج الٹ زاری کیا گیا ہے موسم میں بدلہوے اتار چڑھا افزاری اور اگلے دو سے تین دنوں کے درن موسم میں باری پریورتن ہوگا اور شوپور گونا راجگڑ ویدیسا شیوپوری چھندوڑا انوپور ساگر ساجاپور ڈینڈوری آگر مالوہ شیونی جلے میں باری برسات ہوگی اور اولے گرنے کے آثار ہے موسم ویباک کی معنی تو ان علاقوں پر مدی پردیش میں برسات ہوگی کی سمان ہے موسم ویباک کی معنی تو بھوپال ساگر جبلپور اجین اندور ریوہ نرمدہ پورم شیڈول گوالیر چمبل سمان کے جلوں میں چھیٹے پڑھنے اور باری برسات کی سمان ہے باتاتی کی پردیش میں برسات کا دور شروع ہو گیا تھا اور ویبین لاکوں پر دو دن کے دوران موسم بدلائے اجین پننا بھوپال اور یہاں پر برانپور رتلام ستنا سمیت کئی جلوں میں جمادم برسات ہوئی اور اس کے علاوہ کئی جلوں میں تیج آندھی چلی اور کئی جگہ پر اجین میں باری نقصان دیکھنے کو ملا موسم ویباک کی معنی تو اجلے چوبیس گھنٹوں کی دوران باری برسات ہوگی تیج آوائی چلی گئے اور موسم میں بدلاؤ اور اتارچڑا اجین میں کافی پریورتن ہوا اور یہاں پر موسم ویباک کی معنی تو شوپور کلا گونا راجگڑ ویدیسہ شیوپوری چھندوڑا انوپور ساگر ساجاپور ڈینڈوری آگر مالوہ شیونی میں اولے گرنے کی آسنکہ ہے الگ الگ اسطانوں پر بنی موسم پرنالیوں کے چلتے اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں دوستو بین موسم برسات کیسے ہوگی تو میں آپ سبھی کو بتا دوں موسم ویباک کے مطابق ورطمان میں ایک پششی وکشوم اتر بھارت میں سکری ہے اور اتری پششی می راجستان اور اس سے لگے پاکستان پر ایک چکرواتی ہاؤ کا گیرہ بنا ہوا ہے اس کے لئے ایک درونی کا دکشن پششی می راجستان سے اتر پوروی مدیہ پردیش تک اور ایک انی درونی کا دکشن پوروی مدیہ پردیش سے تمیل نادو تک جار رہی ہے اسی وجہ سے ایک کے بعد ایک موسم میں سسٹم بنے ہوئے جس کی وجہ سے مدیہ پردیش میں ویبین لاکھوں پر موسم میں ہل چل رہے گی اور برساتی موسم اور تیج ہاؤ کے ساتھ پریورتن دیکھنے کو ملے گا گوالیر چمبل سمباک میں موسم میں بدلہ آنے کی وجہ سے گرمی سے رات میسوس ہوئی ہے اور اگلے چوبیس گھنٹوں کی دوران بوپال رائسین اور ویدیسہ ساگر چھترپور ٹکمگڑ خجورہ کے علاوہ نیمچ رتلا منصور اجین اندور دیواز دھار میں تیج برسات کے ساتھ کھنڈواک بورانپور حردہ خرگون بیتول شیونی چھنڈواڑا اور بالا گاٹ میں ہلکی سے باری برسات درش کی جا سکتے اور اس کے علاوہ جبلپور کھنڈوا اور منڈلا ستنا ریوہ سیدھی میں تیج آوائی چلنے اور اولا ورشتی کے آثار زتائز آ رہے ہیں مدی پردیش موسم ویباک کی معنی تو یہاں پر جبلپور میں بادلو کیا ہو جائی ہے چار دن بادل اور برساتی موسم دیکھنے کو ملے گا بوپال میں دو دن بادل چھائریں گے اتا چڑھ آفزاری اور گرمی سے رات اور موسم میں پریورتن ہوگا سیدھی کی بات کے تو سیدھی میں بادلو کیا ہو جائی بنی رہے گی اتا چڑھ آفزاری اور برساتی موسم دیکھنے کو ملے گا بوپال میں چار دن برساتی موسم اتا چڑھ آفزاری ہے دار میں چار دن برساتی موسم اور بادل چھائریں گے اجر میں چار دن بادلو کیا ہو جائی اور ہلکی برسات ہو سکتے ہیں ہردہ میں بادلو کیا ہو جائی اور موسم میں پریورتن ہوگا اندور میں بادل چھائریں گے شیوپوری منصور رائسین ساجاپور ویدیسا شیوپور اشوک نگر ستنا گونہ کھنڈوار ڈینڈوری ہوسنگ آباد سمیت بادلو کے ایک ساتھ موسم میں پریورتن ہوگا تو یہ تاچ کا موسمی سیشٹم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہوئی دوستو اب ایک ایک جلی کی بات کیا ہے تو آپ سکرین پر دیکھ ستے ہیں پورے جبل پور میں 38-39 رات کے سمیں تو دن میں 38-40 کے آس پاس تاپمانے بادلو کے بھاری آواجہ ہی دیکھنے کو مل رہے اتاچڑا اوزاری ہے اور موسم میں پریورتن ہونے کے آثار ہے کٹنی مدیبردیش میں 37-39 رات کے سمیں تو دن میں 40 کے آس پاس تاپمان رہے گا تین دن بادل موسم صاف سونا رہے گا اور اس کے بعد دوستو گروہ آر سے گرمی کا پرکوب دیکھنے کو ملے گا لیکن تین دن تھوڑی گرمی سے رات رہے گی اور بادلو کے اوزاری دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر بھوپال کی بات کے تو بھوپال میں بھی لگا تار اتاچڑا اوزاری ہے تیج آوائی چلے گی موسم میں پریورتن ہوگا اور موسم میں بدلاؤ اتاچڑا اوزاری اور تیج آو کے ساتھ بدلاؤ آنے کے آثار بھی زتہ زارے موسم ویباق کی معنی ہے تو یہاں پر بھوپال میں کافی زیادہ جگہ پر بادلو کے اوزاری بنی ہو اور یہاں پر تاپمان دوپیر کے سمیں چھتیس سنتیس کے قریب نظر آ رہا اور بادلو کے اوزاری بھی بنی ہوئی ہے یہاں پر سیدھی کی بات کے تو سیدھی میں تیس اور اٹیس کے قریب رات کے سمیں تاپمان ہے تو دن میں دوستو یہاں پر چالیس کے نیچے تاپمان آئے گا بادل شہرنگ کے موسم میں ایل چلو گی اتاچڑا اوزاری رہے گا اور تیج آو کے ساتھ چار دن تک بادلو کے اوزاری کافی ادھگ رہنے کے آسہ آ رہے وہاں دوستو بڑوانی کی بات کے تو بڑوانی میں اٹیس تیس 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 رات کے سمیں تو دن میں چالیس سکتہلی سے قریب تاپمان رہے گا بادل شہرنگ کے ویبین لاکہ پر موسم میں پریورتن تو کئی جگہ پر گرمی کا پرکوب لگا تھا اور اتاچڑا اوزاری موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر گوالر کی بات کے تو گوالر میں پچیس چھبیس ستیس رات کے سمیں تو دن میں پینتیس چھتیس سکتہلی تاپمان رہے گا دو دن بادل اور موسم صاف رہے گا بادلو کے اوجہ رہے گی کئی جگہ پر گرمی کا پرکوب تو کئی جگہ پر تیج آؤ کے ساتھ موسم میں بدلاؤ ہوگا دار کی بات کے تو چوبیس پچیس چھبیس رات کے سمیں دن میں چھتیس ستیس سکتہلی تاپمان رہے گا تاپمان رہے گا بادل شہ رہے گا دو دن بادلو کے اوجہ پھر گرمی کا موسم لگا تار موسم میں ہلچل ہوگی اور تیج آؤ کے ساتھ پریورتن دیکھنے کو ملے گا ہردہ کی بات کے تو ہردہ میں ستیس ستیس رات کے سمیں تو دن میں ستیس 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 سکتہلی تاپمان رہے گا بادل شہ رہے گا موسم میں پریورتن اور چالیس کے آس پاس تاپمان رہنے کے ساتھ کئی جگہ پر گرمی کا پرکوف دیکھنے کو ملے گا تو کئی جگہ پر بادلو کے اوجہ بنی رہنے کے آس آرے اندور میں چوبیس پچیس ستیس رات کے سمیں تو دن میں چھتیس ستیس بادل شہ رہے گا موسم میں ہلچل ہوگی اتا چڑھا افزاری رہے گا اور تیج آؤ کے ساتھ بادلو کے اوجہ بنی رہے گی اور کچھ علاقوں پر گرمی کا پرکوف اور موسم میں ہلچل دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پر شیوپوری کی بات کے تو پچیس چھوٹیس ستیس ستیس رات کے سمیں تو دن میں تیس چھوٹیس ستیس تاپ مر رہے گا تین دن بادل شہ رہیں گے اتا چڑھا افزاری رہے گا موسم میں بدلاؤ تو کئی جگہ پر دوستو جو ہے گرمی سے رات ملے گی تاپ مر سیدھا یہاں پر چالیس سے کے نیچے آگے اور یہاں پر باتہ زہر کی چالیس سے سیدھا آیا ہے تو تیس چھوٹیس ستیس 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 ستیب اور موسم تھنڈا سونا ریکوڑ کے جا رہے وہی دوستو یہاں پر منصور کی بات کے تو پچیس چھوٹیس ستیس ستیس رات کے سمیں تو دن میں پہتیس چھوٹیس ستیس ستیس ستیب تاپ مر رہے گا بادل شہریں گے موسم ہلچل ہوگی تیس جوہو کے ساتھ پریورتن تو کائی جگہو پر بادلو کی اوجے بھی بنی رہنے کے آثار وہی بھی لکھوں پر زتائزہ رہے رائسین کی بات کے تو رائسین میں لگا تار تیس جوہو ہی چلے گی موسم میں بدلہ ہوگا اور یہاں پر تیس جوہو ہی چلے گی تو کافی زیادہ جگہو پر جو ہے چھوٹیس اور ستیس 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 ستیب تاپ مانے بادل چھائریں گے تیس جوہو ہی چلے گی موسم میں پریورتن ہونے کے آثار یہاں پر ساجیہ پود میں پچیس ستیس ستیس رات کے سامنے تو دن میں چھتیس ستیس بادل چھائریں گے موسم میں ہلچل ہوگی اترچڑا افزاری اور تیس جوہو کے ساتھ بادلو کی اوجے بنی رہنے کے آثار موسم بیباک کی مانے تو ویزیس ساہ میں بھی موسم بدل رہے موسم میں ہلچل ہوگی اترچڑا افزاری اور تیج جوہو کے ساتھ موسم میں بدلہ ہوگا شہوپور کی بات کیا تو چھتیس ستیس رات کے سامنے تو دن کے سامنے پہتیس ستیس ستیس ستیب تاپ مان رہے گا بادلو کی اوجے رہے گی کچھ لاکو پر موسم میں پریورتن تو کئی جگہ پر تیج ہوا ہے چلنے موسم میں ہلچل اترچڑا افزاری اور جوہے بدلہ آنے کے آثار اترچڑا افزاری اور موسم میں ہلچل رہے گی اترچڑا افزاری رہے گا اور تیج ہوا کے ساتھ پریورتن دیکھنے کو مل سکتا ہے گناہ کی بات کے تو برساتی موسم میں تین دن تک بندہ ہوندی کے آثارے رات کے سامنے 26-27 تو دن میں 33-34 تاپ مرے گا بادل چھائریں گے خاندوں میں 29-39 رات کے سمیں تو دن میں 40 کے آس پاس تاپ مرے گا چار دن بادل پھر موسم سا پھر بادلو کے اجور موسم میں چل ہوگی ڈنڈوری میں 25-26 27 رات کے سمیں تو دن میں 36-37 چار دن بادل چھائریں گے موسم میں چل ہوگی اتا چڑھا افزاری اور تے جاؤں کے ساتھ موسم میں پریورتن ہوگا حسنگ آباد میں 27-39 رات کے سمیں تو دن میں 37-37 چار دن بادل چھائریں گے اتا چڑھا افزاری موسم میں چل ہوگی اور تے جاؤں کے ساتھ پریورتن دیکھنے کو ملے گا سنگ رولی میں 37-39 رات کے سمیں تو دن میں 37-37 تین دن بادل پھر موسم صاف اتا چڑھا افزاری اور تے جاؤں کے ساتھ پریورتن دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پر اومریہ کی بات کے تو 37-67 رات کے سمیں تو دن کے سمیں 36-37-40 کے آس پاس تاپن رہے گا بادل چھائریں گے موسم میں چل ہوگی اتا چڑھا افزاری اور تے جاؤں کے ساتھ یہاں پر بھی موسم میں بدلہ آنے کے آس سارے یہاں پر بتا ہے زار کی رتلا میں 235-36 تاپن آگیا اور رات کے سمیں 24-25 راجگر میں 37-37